بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گودل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں استیفوں سے متعلق کہ استیفے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی پہلی بریات پڑ گئی ہے اور جب استیفے آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ضرور اور چیزیں چل رہی ہیں اور سب اچھا نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ حکومتی کیمپ سے استیفے آنا شروع ہوئے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا لیکن میں اس بات کو بتاتا ہوں کہ میں حکومتی کیمپ کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو ظاہرن مسلم لیگ نون اور پیپرس پارٹی کے درمیان بیانات میں تھوڑی سے وہ تلخی دکھائی دے رہی ہوگی لیکن یہ ظاہرن تلخی ہے آپ نے رات کو عاصف زرداری کا جو انٹریویو سنا اس سے پتا یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے سب کو پتا جی وہ مخلوق حکومت بننی ہے اور وہ تیار ہے سب کہ سب کو شیر ملنا ہے اور پی ڈی ایم کی طرح بالکل حکومت اسی طرح سے بننی ہے تو پیپرس پارٹی نون لیگ جو ہے یہ حکومتی پارٹی اگر تصور کی جائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور جو استیفہ ہے وہ بلاول زرداری چونکہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اب سیاست چھوڑ دیں یہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور پھر رات کو بلاول کے والد نے بلاول کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ وہ بھی پورا ٹرین نہیں ہے پورا تجربہ کار نہیں ہے تو بلاول استیفہ مانگ رہے تھے تو جناب پہلا استیفہ آ گیا ہے اور ان کے گھر سے استیفہ آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کے مطالبے کیوں پر استیفہ ہے یہ ان کے گھر میں پھوٹ کا نتیجہ ہے یا کیا وجہ ہے یہ جو استیفہ ہے یہ پاکستان پیپرس پارٹی کے جنرل سیکٹری فرات اللہ بابر نے اپنے اہدے سے استیفہ دیا ہے بلاول تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بابے ہیں یا جو بزرگ ہیں یہ سیاست سے الگ ہو جائیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے جو بزرگ یا بابے ہیں ان سے متعلق یہ بات کر رہے تھے اب فرات اللہ بابر صاحب کہتے تو یہ ہیں کہ جی وہ ان کی مشروفیات ان کے پاس کافی اہدے تو اس لیے وہ پیپرس پارٹی کے ساتھ کانٹینن کر سکتے پیپرس پارٹی میں پچھلے چند دنوں میں ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر کافی استیفہ دیکھے ہیں لیکن جو فرات اللہ بابر کا استیفہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ استیفہ ہے اس لیے کہ فرات اللہ بابر کوئی زلی جنرل سیکٹری نہیں تھے کسی صوبے کے نہیں تھے وہ پاکستان پیپرس پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے اور اگر پاکستان پیپرس پارٹی کا جو جنرل سیکٹری ہے وہ استیفہ دے رہے اور وہ ان کے کیا بولتے ہیں کہ ترجمان بھی ہوں تو پھر ذرا اور معنی رکھتا ہے کہ یہ چیزیں آخر پیپرس پارٹی کے اندر کیا چل رہی ہیں یہ مایوسی ہے یا کیا بجا ہے اچھا دوسری جانب ایک اور معاملہ ہے چونکہ رات کو عصف زرداری نے کہا کہ میں ٹکٹس دوں گا ایون بلاول کو بھی ٹکٹ میں دوں گا تو بلاول نے آج دن کے اندر اپنی ٹویٹر کے اوپر اپنی ڈی پی تبدیل کی ہے اور اس ڈی پی میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رات کے انٹرویو کے بعد عصف علی زرداری کو جواب دیا ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ عصف زرداری تم تو حاکم علی زرداری کے بیٹے ہو لیکن میں بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں تو یہ جو پیپرس پارٹی کے ہاں چیزیں ہیں وہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ پتہ نہیں کہ چلیں مسلم نور اور پیپرس پارٹی تو آپس میں جو فکس میچ ہے وہ کھیلتے ہی کھیلتے ہیں لیکن یہ آپس میں اپنے گھر میں یہ جو چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ ایک بہت ہی الکسہ معاملہ ہے اور اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے اب چکر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کابو کرنا چاہتے ہیں چکر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کو کابو کرنے کے چکر میں اور عمران خان کو گرانے کے چکر میں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں پھڑا ہو گیا ہے آپ اس پھڑے کو کیسے کنٹرول کریں گے لوگوں کو کیا جواب دیں گے اپنے کارکونوں کو کیا جواب دیں گے آگے الیکشن کیمپین ہے اس کو لے کر کیسے چلیں گے یہ بڑے وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور یہ چیزیں ہمیں چلتی بھی دکھائی دیں گی اچھا ایک اور بات ہے اور وہ یہ ہے کہ سائفر جج نے ایک تو آج تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور تحریری حکم نامہ یہ ہے کہ اٹھائیس نومبر کو عمران خان کو ہر سورج جو ہے ان کی عدالت میں پیش کیا جائے بلکہ ٹھیک ہے جی ان کو پیش کیا جانا چاہیے اس شکت ایک اور خبر یہ ہے اور وہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے آج ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ عدالت نے جو بھی عمران خان کی پیشی سے متعلق حکم دیا ہے اس پر ہم منو ان عمل درامت کریں گے بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب ہوگا کیا عمران خان کے وہاں پیش ہونے پہ ایک تو اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اس چیز کا کہ یہ بنیادی طور پر عمران خان کی الیکشن کیمپین ہوگی اب کیا تحریک انصاف کے وکلہ یا تحریک انصاف کے لوگ اس دن اکٹھے ہوتے ہیں عمران خان کا استقبال ہو پاتا ہے یا پھر سیکیورٹی کو لے کے چیزیں اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں اچھا ایک بات ہے کہ آج نگران وزیر داخلہ اچھا نگران حکومت کا کام کیا ہوتا ہے نگران حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ غیر جانت دار رہیں گے لیکن نگران وزیر داخلہ یہ فرما رہے تھے کہ جی عمران خان عدالتوں کے لڑلے ہیں اور انہیں جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتے اچھا چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے دوسری جانب وہی سرفراز بکٹی ہمیں یہ بتاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ کہتا ہے جی میرے خیال میں نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیرتر بے بنیاد تھے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ غیر جانبدار ہیں اور جب الیکشن کا محول ہے آپ کو یہ بیان دینا نہیں چاہیے دوسرا اگر وہ کیسز بے بنیاد ہیں تو کیا سرفراز بکٹی نے خود عدارت لگائی عدارت لگا کے فیصلہ بھی سنا دیا ججبی بن گئے اور رہی بات بے بنیاد کی تو کیا عمران خان نے وہ کیسز بنائے تھے عمران خان نے تو ایک بھی ایسا کیسز نہیں بنائے تھا اور یہ عمران خان کے آنے سے پہلے کے کیسز تھے جو نواز شریف بھگت رہے تھے اگر یہ بے بنیاد جس نے بنائے تھے تو پوچھے نہ کس نے بنائے تھے کون ہے جو کیسز بناتا ہے جب وزیراعظم نکلتا ہے کون ہے جو پاکستان کے اندر جب وزیراعظم اپنے منصب سے الگ ہوتا ہے تو اس کو ان چکروں میں جو ہے وہ قابو کیا جاتا ہے یعنی اب عمران خان ایمن آج کل عمران خان اپنے کیسز کے اندر دیکھے نا وہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈالا کیس عملی طور پر ختم ہو گیا لیکن آپ کے عدالتیں کیا کر رہی ہیں اب عمران خان نے اسلامباد آئی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر کیا بات بنتی ہے اور ان کا چیرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ توشہ خانہ کیسز میں گرفتار تھے تو ٹرائل کورٹ نے ادم حاضری کی بنیاد کے اوپر ان کی زمانت خارج کر دی تھی تو چونکہ جو سامر فاروق صاحب نے فرمایا جی اب گرفتاری ہو گئی ہے تو آپ کے درخواست جو ہے وہ غیر محصر ہو گئی ہے ایک جانب تو عمران خان والا معاملہ ہے کہ ان کی صورتیال ہے دوسری جانب اب نواز شریف کی اگلی پیشی یا ان کے اپیل کے اوپر سمات ستائیس نومبر کو ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی سے سیکیورٹی انتظامات شروع کر دی ہے اچھا اب ایسے سیکیورٹی انتظامات معلوم نہیں کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں چند سو افراد کے لیے اجازت ہوتی ہے جس میں صحافی وکلہ سب ہوتے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے درجنوں لوگ اندر پہنچ جاتے ہیں کسی کی مجالہ کوئی روک کے دکھائے اور جس کو بھی برا نہیں لگتا برا لگے گیا بھی کیوں کہ جب نواز شریف نے آنا ہے تو پھر نواز شریف کے لیے سب دروازے سب راستے جو ہے کھلے ہیں اچھا وہ آج ایک اور بات ان کو جوڈیشنل نمائنٹ کبر بھی دیا گیا اصد کیسر کو اصد کیسر کا چار سادہ کے اسپتال کے نرہ چیک اپ ہوا تو انہیں بڑی دلجسپ بات کی ان کا اس محول میں انتخابات ہوئے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا نواز شریف کو ایسے بنانا ہے تو انتخابات کی ضرورت نہیں ہے پھر جس طرح سے انوار الحق کاکڑ کو ایک نوٹیفیکشن کے ذریعے وزیر آزم بنایا گیا نواز شریف کو بھی ویسے وزیر آزم بنایا اچھا ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے جو احمد وڑائچ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر شیر کی میں نے تو ان کو کہا مجھے تو ابھی بھی یہ لگ رہا کہ مزاق ہے بتایا گیا ہے کہ تیہو خان تیغانی جو ہیں وہ سن کے کچھے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور کشمور جیکباباد شکارپور گھوٹکی میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں سب بتا دے گا تیہو خان تیغانی جو ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے اور اب احمد وڑائچ کی خبر کے مطابق وہ محمد نواز شریف کے ساتھ مل کر قوم کی خدمت کرے گا اگر اب بات کچھے کے ڈاکو تک آ گئی ہے اگر احمد کی خبر ٹھیک ہے تو میں نے تو ان کو کہا مجھے مزاق لگ رہا ہے تو پھر میرے خیال سے پیچھے کچھ رہ نہیں کیا اب گھوڑا ایسے ہی دوڑا رہے ہیں اور اگر آپ الیک ٹیبلز کے بعد کچھے کے ڈاکو کے ساتھ مل کے نواز شریف نے وزیراعظم بننا ہے تو پھر کیا کریں گے کل آپ مری میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی آپ تو جھوٹ نہیں بولتے جی اقتدار تو مل جائے گا یہ وہ اور ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اچھا ایک خبر آ رہا ہے آپ کے میرے لیے گیس مہنگی ہو رہی ہے مزید آئی ایم ایف کے کہنے کی اوپر باقی مہنگائی آپ کے سامنے آئے کانوں سے بھی دھوا نکلتا ہے تو لیکن عام انتخابات سے قبل بیاسی میلین روپے کے لیے لاغت آئے گی اور قومی سملی کے نئے میمبران کہ آنے سے پہلے پہلے وہاں پہ کیفیٹیریا جو ہے وہ تیار کیا جا گیا جی بلکل تیار کیا جانا چاہیے جناب بیاسی میلین کیا کوئی آٹھ سو سمتنگ میلین لگانے چاہیے تھے کہ بڑے سے بڑے کیفیٹیریا جو ہے وہ بننا چاہیے اپنا بہت سا خیال لکھے گا خدا حافظ